اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکب ٹیک دوستو آج کی یہ ویڈیو بائلر گیزر کے بارے میں ہے اور بائلر گیزر کے اندر خاص طور پر اس تھرمو سٹیٹ کے بارے میں آج یہ ویڈیو ہے اور اس تھرمو سٹیٹ کے اندر ایک ایسا پرابلم ہے جو میں نے ابھی اپنے چینل پر پہلے نہیں بتایا تو آج اس کا ایک اور ایشو آپ سے میں ڈسکس کروں گا سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ اپنے گیزر کو آن کرتے ہیں اوپر سے جب آپ پائلٹ کو پہلے آن کرتے ہیں پش ناب سے آپ اس کو پائلٹ کو پش کرتے ہیں اور اس کی جو دوسری ناب ہوتی ہے جس پہ آن اور پائلٹ اور آن لکھا ہوتا ہے اس کو آپ جب پائلٹ آن کرنے کے بعد جب آپ نے پائلٹ آن کر لیا پائلٹ آن کرنے کے بعد آپ اس ناب کو آن کرتے ہیں یا برنر لکھا ہوگا یا برنر پہ لے کے آتے ہیں اس کے بعد یہ نیچے والی جو بڑی ناب ہے اس ناب سے آپ پھر اس کو وام کی طرف لے کے آتے ہیں کلاک وائز گماتے ہیں اس کو وام پہ لے کے آتے ہیں یا ہارٹ پہ یا ویری آٹ پہ لے کے آتے ہیں تو اس کا بڑا برنر جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے لیکن اس گیزر کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ جیسے ہی اوپر والی جو ناب ہے اس کو جیسے ہی آن پہ لے کے آتے ہیں یا برنر پہ لے کے آتے ہیں تو اسی وقت اس کا برنر آن ہو جاتا ہے یہ جو نیچے والی بڑی ناب ہیں اس کو وام پہ ہارٹ پہ یا ویری آٹ پہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی وہ برنر جو ہے وہ خود بہت پہلے سے ہی آن ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر یہ آپ کو آپ کے گیزر میں پرابلم یہ بنے گی کہ یہ برنر کنٹینیو چلتا ہی رہے گا پانی چاہے اس کا تیمپریچر پورا بھی ہو جائے پھر بھی یہ تھرمو سٹیٹ جو ہے وہ بڑے برنر کو آف نہیں کرے گا تو اس کے لیے اس کا آٹومیٹک آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا اور یہ جو بڑی ناب ہیں اس کو جب آپ فل لیفٹ پہ یا فل رائٹ پہ جب گھماتے ہیں تو ٹک کسی آواز آتی ہے میں نے اپنی ایک دو ویڈیو میں یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ جیسے ہی آواز دیتا ہے تو اس کا جو برنر ہوتا ہے وہ آن ہوتا ہے یا آف ہوتا ہے فل لیفٹ پہ جب آپ گھماتے ہیں تو ایک آواز سی دے کے ٹک کی تو برنر آن کرتا ہے اور دوسری طرف جب آپ گھماتے ہیں تو برنر آف کرتا ہے تو اگر تو یہ آواز نہیں ہاری آپ کے گیزر میں یہ بڑی ناب کی آواز بلکل کوئی نہیں ہاری تو پھر تو اس کے اوپر میری الگ سے ایک ویڈیو ہے وہ اوپر آئی بٹن میں آپ کو مل جائے گی لیکن اگر یہ آواز بھی دے رہا ہے یہ بڑی ناب جو دونوں طرف گھمانے سے ٹک کی ساؤنڈ دے رہا ہے لیفٹ پہ گھمانے سے یا فول رائٹ پہ گھمانے سے تو اس کے لیے پھر آپ اس ویڈیو کو آپ نے دیٹیل سے دیکھنا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کی یہ ناب جو ہے وہ آواز دینے کے باوجود اس طرح کا مسئلہ کرے کہ اس کا برنر جو ہے وہ کنٹینیو چلتا رہے تو پھر آپ کیسے اس کو سیٹ کریں گے تو پھر اس پرابلم کے حال کے لیے آپ کو تھرمو سٹیٹ کے اوپر سے یہ آگے سے اس کا کور اتارنا ہوگا اس کو سٹار شیپ میں سکریو لگے ہوتے ہیں چار تین یہ سامنے نظر آ رہے ہیں اور ایک اس کی ناب کے نیچے لگا ہوگا بلکل یہاں پہ کر کے یہ آپ کو اس طرح کی سٹار شیپ میں جو گوٹی بنی ہوگی یا الکی ٹائپ بنی ہوتی ہے سٹار شیپ میں اس سے آپ کھولیں گے ان کو اور جب آپ اس کے تھرمو سٹیٹ کے فرنٹ کو کھولنے لگیں تو یاد سے آپ نے پہلے جو گیس سپلائی والا وال ہوگا وہ ضرور پہلے بند کر دینا ہے اس کی سپلائی جو ہے پہلے گیس کی وہ آپ نے بند کر دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کے سارے سکرو جو ہے وہ کھولنے ہیں تین سامنے آپ کو نظر آئیں گے اور ایک میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی ناب کے نیچے لگا ہوتا ہے بلکل اس کے جو تھرمو سٹیٹ کا نٹ لگا ہوتا ہے اس کے بلکل ساتھ تو یہ آپ نے سارے کھولنے ہیں یہ سارے کھولنے کے بعد پھر ایک یہ لگا ہوگا بلکل یہاں پہ کر کے اور یہ بھی یہ جو سکرو ہے یہ بھی آپ کو کھولنا پڑے گا یہ جو بلکل بڑی ناب کے ساتھ لگا ہوتا ہے سلور کلر کا یہ جو ہے وہ سیدھے مو والے پچکت سے آپ اس کو کھول لیں گے یہ بھی ضروری ہوتا ہے یہ بھی آپ کھولیں گے تب ہی یہ کور جو ہے وہ اترے گا تو اس طرح ٹیسٹر کی مدد سے سائیڈوں پہ کوئی تھوڑا سا گیپ جو آپ کو نظر آئے گا وہاں سے آپ اس کو پل کریں گے ایسے تو یہ اوپر کور اتر جائے گا اور جب آپ یہ کور اترے گا تو اس کے بعد یہ آپ کو یہ سپرنگ ایک نظر آ رہا ہے یہ سپرنگ آپ نے یہاں سے یہ ہٹانا ہے اس کا اور اس کے نیچے ایک ایسے یہ پیس لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک ربڑ واشل جو لگی ہوئی ہے اس طرح یہ آپ نے ہٹانا ہے یہ اس کے گیس کے رستے کو کھولتا ہے جب آپ بڑی ناب کو جب آپ آن کرتے ہیں تو یہ گیس کے رستے کو کھولتا ہے تو جب یہ پرابلم ہوگی آپ کے گزر میں آٹو اس کا خراب ہو چکا ہوگا تو آپ کو پھر اس طرح اس کو یہ کھولنا پڑے گا اور یہاں پہ پرابلم صرف اور صرف پرابلم یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا بہت گند لگا ہوا ہے تھوڑا بہت سکیل لگا ہوا ہے گیس کا آپ کہہ لیں یا کسی بھی چیز کا اور جس کی وجہ سے اس گند یا اس سکیل کی وجہ سے یہ گیس کو مکمل طور پر بند نہیں کرتا تھا جب آپ بڑی ناب سے اس کو آف کرتے تھے تو یہ واشل جو ہے اس کے اوپر مکمل طور پر ساتھ اس کے چپکتی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ گیس جو آگے پاس ہوتی رہتی تھی برنر میں اور برنر جو ہے وہ مسلسل چلتا رہتا تھا تو یہ بس تھوڑا سا آپ نے اس کو صاف کرنا ہے صاف سترے سے کپڑے سے یہ تھوڑا سا زوم کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اس تھوڑے سے یہ دیکھیں بلکل معمولی سا تھوڑا سا کچرہ اس میں پڑا ہوا ہے جس کے وجہ سے یہ اتنی بڑی پرابلم بنی ہوئی تھی اور ربڑ واشل کو آپ نے بہت ہی اچھے سے صاف کرنا ہے اس کو صاف سترے کپڑے کی مدد سے آپ نے صاف کر لینا ہے اس کے اوپر بلکل بھی بلکل بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی گند وغیرہ کوئی ذرہ وغیرہ کوئی چیز کچھ بھی نہیں لگا ہونا چاہیے یہ بلکل صاف ہونی چاہیے صاف کرنے کے بعد جب آپ اس کو اچھی سے صاف کر لیں گے اس کے بعد آپ نے بلکل ایسے ہی اس کو واپس بٹھا دینا ہے جہاں سے آپ نے اس کو اتارا تھا اتارنے کے بعد اس کا اوپر یہ جو سپرنگ ہے اس سپرنگ کو آپ نے اسی طرح بلکل اسی طرح واپس اس کے اوپر لگا دینا ہے یہ آپ تھوڑا سا غور کر لیں سپرنگ کی جو چھوٹی سائیڈ ہوگی وہ اس کے واشل والی سائیڈ پہ آئے گی اور سپرنگ کی یہ جو بڑی سائیڈ ہے یہ باہر والی سائیڈ پہ آئے گی جہاں اس کا اوپر جو ٹاپ کور ہے وہ لگے گا تو آپ نے بس اتنا ہی کرنا ہے اور کچھ بھی آپ نے کوئی بھی کسی بھی چیز کو نہیں چھیڑنا آپ نے صرف اور صرف اس ربڑ واشل کو صاف کر کے اور اس کے اندر والے سکو صاف کر کے کسی صاف سترے کپڑے کی مدد سے تو اس کو واپس لگا دینا ہے اور واپس لگانے کے بعد اس کا یہ جو کور ہے اس کو بھی واپس اوپر لگا دینا ہے اور کور کو واپس اوپر رکھنے کے بعد اس کے چاروں سکرو جو ہیں وہ واپس لگا دینا ہے تین بالکل سامنے اور ایک اس کی بالکل ناب کے نیچے جو لگتا ہے تو یہ سارے سکرو لگانے کے بعد اس کو آپ نے اس طرح اچھے سے واپس بند کر دینا ہے تو بس یہ اور کچھ بھی نہیں کرنا اس گیزر میں اس ایشو کے لیے آپ صرف اور صرف یہ کریں گے کہ اس کی یہ آپ نے تھوڑی بہت اندر سے صفائی کرنی ہے اب اس کے بعد جب آپ کور بند کر لیں گے تو کور بند کرنے کے بعد دوبارہ سے وہی سیم سارا پروسیجر آپ نے ریپیٹ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو گیس والا آپ کھولیں گیس کی سپلائی آپ نے بند کی تھی گیس کی سپلائی آپ دوبارہ سے کھولیں گیس کی سپلائی دوبارہ سے کھولنے کے بعد اور ایک اور ضروری چیز وہ یہ کہ یہ سلور نٹ جو بلکل بڑی ناب کے ساتھ لگا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے ضرور یہاں پہ واپس لگانا ہے جب آپ اس کے باقی چاروں جو سکرو ہیں وہ واپس لگا لیں گے تو اس کے بعد یہ والا بھی ضرور آپ نے واپس لگانا ہے تو جب آپ بلکل ایسے اس کو صاف کر کے واپس لگا لیں گے تو آپ کا برنر جو ہے یہ بلکل اب آٹومیٹک ورک کرے گا مجھے امید ہے کہ آپ کا گیزر بھی بلکل اسی طرح سے سیٹ ہو گیا ہوگا جیسے ابھی یہ دیکھیں یہ ابھی اس کا آٹومیٹک بلکل ہو کے ہو چکا ہے بڑی ناب کو اب جیسے ہی آف کرتے ہیں تو برنر بھی آف ہو جاتا ہے اور جب اس کو ہم وام پہ یا ویری آٹ پہ ہارٹ پہ لے کے آتے ہیں تو اسی وقت اس کا برنر بھی بڑا آن ہوتا ہے اور اس کو فل رائٹ پہ جب گماتے ہیں تو اس کے بعد یہ بلکل آف ہو جاتا ہے تو جب ایسے ورک کرے گا تو اس کا آٹومیٹک بلکل ٹھیک سے کام کرے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کا گیزر بھی بلکل اسی طرح جو ہے وہ سیٹ ہو چکا ہوگا تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر واقعی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور نئے جتنے بھی ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور نوٹیفکیشن بیل کے اوپر بھی آل کلک کر دیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ میں کوئی اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کروں تا اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائیں انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا حیارہ کیے گا اللہ حافظ